دیکھ بھی رہے ہیں کہ الحمدللہ پوری دنیا بھر میں دنیا بھر میں دن میں پانچ مرتبہ ہر مسجد سے میرے آقا سید عالم کا ذکر ہو رہا ہے ان کی بلندی بیان کی جا رہی ہے تکبیر بیان کی جا رہی ہے آقا سید عالم کی نام بیان کیا جا رہا ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے ان کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے برادران عزیز الحمدللہ کیونکہ مسلمانوں کے لئے مسجد اسلام کا مرکز ہے مسلمانوں کا مرکز مسجد ہے اسلام کا مرکز مسجد ہے آپ سے یہی ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اور ہم عملا اپنا تعلق مزجد سے جوڑ لیں مزجد سے جوڑ لیں مزجد سے جوڑ لیں آج الحمدللہ ہزاروں مسلمان یہاں موجود ہیں اور میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر روز نماز الفجر سے لے کر نماز عشاء تک جب کبھی معزن حیال الصلاح حیال الفلاح کہتا ہے تو ہم دوڑتے ہوئے مزجدوں کی طرف جاتا ہے مسلمان اللہ کا شکر احسان ہے لیکن اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے جو ہمارے بھائی مزجدوں سے ابھی دور ہیں ان کو مساجید کی طرف لانا ہے مساجید کی طرف لانا ہے کیونکہ ماحول بنتا ہے صرف یہ قیال نہ کریں کہ ستاویس درجہ کا ثواب ہے ایک کھیرہ ثواب ہے نہیں اس سے ہٹ کر معاملہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ماحول بنے گا مسجد میں جائیں گے تو اسلامی ماحول بنے گا علماء سے ملاقاتیں ہوگی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور نمازوں میں ایک لطف پیدا ہوگا اور جو اس سے قاس فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دین اسلام سے محبت صاحب اسلام سے محبت قرآن سے محبت اللہ کے قانون سے محبت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ مسجد کو جائیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ توحید کے مدوالے آخا سید عالم کے شہدائی جب کبھی اسے کہتے ہیں غلبہ جب کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آخا سید عالم کی شان میں بے عطبی گستاقی ہو تو مسلمانوں پر غلبہ تاری ہوتا ہے اللہ کے گھروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو تو مسلمانوں پر غلبہ تاری ہوتا ہے جب کبھی مساجد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو قرآن کے ساتھ چھاڑ ہو تو مسلمانوں پر ایک غلبہ آتا ہے لیکن وہ غلبہ ایک دودھ کے عبال جیسا ہوتا ہے ایک چھیتہ پڑا سارا عبال بیٹھ گیا ویسے ہی لیکن وہ ٹھہراو کب پیدا ہوگا آزمائش ہمیں مسلمان کب ٹھہرے گا جب مزد سے اس کا تعلق بن جائے گا وہ اسلامی ماحول میں رنگ جائے گا تب جا کر اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوگا اسلام سے کہ پھر اس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی وہ مسلمان ثابت خدم نظر آئے گا ثابت خدم نظر آئے گا تو آپ کو اور ہم کو اور میں اپنے قائد کی اجازت سے قربان جاؤں قائد کے ان جملوں پر قربان جاؤں قائد کے ان جملوں پر کہ آئیوان میں پارلیمنٹ میں آپ نے جب تکبیر بلند کی خدا کی قسم تو ایک وجدانی قیفیت پیدا ہو گئی ایک وجدانی قیفیت پیدا ہو گئی جب آپ نے پارلیمنٹ میں تکبیر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو برادران عزیز میں اس قائد سے کہوں گا جس نے پارلیمنٹ میں تکبیر بلند کی تھی کہ آپ ایک جماعت ترتیب دیں عملا یہ جلسہ کیا بہت اچھا ہے یہ جلسے میں ہم حاضر ہوئے بہت اچھی بات ہے لیکن عملا ایک ایسی جماعت ترتیب دی جائے جو محلہ محلہ مزرد مزرد گھر گھر پہنچیں اور نوجوانوں کو اللہ کے گھروں کی طرف بلائیں نوجوانوں کو اللہ کی گھروں کی طرف بلائیں ان کا تعلق مسجدوں سے جوڑ دیں ان کا تعلق مسجد سے جوڑ دیں جب ہی جا کر ہمارے اندر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مسلمانوں خبرانے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان والو خبرانے تم ہمت مت ہو کامیابی آپ کا مخدر ہے کامیابی آپ کا مخدر ہے اس پر شرط کیا لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان 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 شرط ہے ایمان شرط ہے تو یہ سارے اسباب یہ جو معاملات کرنے والے کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جو کر سکتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ ہے مسجد مسجد سے اپنا تعلق پیدا کریں اور ایک دوسرا پہلو آپ کے لئے ہے کہ آپ اپنے آج بھی کون ہندوستانی مسلمان تو مسلمان ہیں سیکولر لوگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیکولر ہیں وہ انصاف پسند مزاج رکھتے ہیں ان تک آپ کو پہنچنا چاہیے ان سے آپ کو اپنا تعلق بنانا چاہیے ان کو آپ اسلام کی دعوت دینی چاہیے صاحب اسلام کی سیرت ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے تب جا کر وہ اسلام سے قریب ہوں گے اسلام سے قریب ہوں گے اسلام کا غلبہ کیسا ہوگا کچھ نادان ہیں کچھ نادان ہیں جو اسلام سے رفرت کر رہے ہیں صاحب اسلام سے ان کو چڑھئے اللہ اکبر قرآن پر انہوں نے اپنی زبانیں کھول رہے ہیں کیوں نواقفیت کی بنیاد پر نواقفیت کی بنیاد پر ہاں کچھ لوگ ہیں جو سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ مٹھی بر ہیں وہ مٹھی بر ہیں لوگ ہیں جو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کیلئے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں صاحب اسلام کے خلاف بول رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ آج بھی ہندوستان میں سیکولر ہے آپ ان سے مایوس مت ہوئیے گا آپ دعوت دیتے رہیے گا دعوت دیتے رہیے گا ان کے قریب جائیے گا اور ہم صوفی لوگ ہیں میرا اپنا تعلق صوفیزم سے ہے صوفیوں سے ہے اللہ والوں سے ہے سرکار غریب نواز سے تعلق رکھتے ہیں ہم غریب نواز کے مرید ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں اپنے عمل سے دعوت دیتے ہیں اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ آج کا مسلمان زبان کے ساتھ ساتھ عمل سے دعوت دے قول کے ساتھ ساتھ فیل سے دعوت دے آپ کا فیل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں کس دین کے ماننے والے ہیں اسلام کیا پیغام لایا ہے اسلام کے تعلیمات کیا ہیں یہ آپ کو اجاگر کرنا ہوگا گھر گھر پہنچانا ہوگا یہ ہر مسلمان ہر کلمہ گو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کا پیغام اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائے یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے میں اپنے قائد کا نافرمان نہیں ہوں میں اپنے قائد کا نافرمان نہیں ہوں سات منٹ سے دس منٹ گفتہ کو کرنے کا کہہ دیا گیا میں اس کا پابند ہو اپنی گفتہ کو سمیٹتا ہوں لیکن ایک بات کیونکہ آج ہمارے زمانوں کو تالہ ڈالا جا رہا ہے بھڑکاؤ بھاشن اور یہ واہ بھڑکاؤ بھاشن ہاں ہاں جب جب تم کچھ بولیں گے تمہارے اوپر ہم کیس بک کر دیں گے بھڑکاؤ بھاشن کے نام سے اور میرے قائد سے میری پرزور اپیل ہے کہ آج میرا قائد ایسا نہیں ہے صرف پارلمنٹ کا قائد نہیں ہے اللہ کی لاکھوں کرونوں رحمتیں ہوں سالار ملت پر فقر ملت پر جس انداز سے ان کی تربیت کی گئی ہے اللہ آپ کے پیر و مرشد کو سلامت رکھے جس کی خاص نظر انعائنس ہے آپ نہ صرف پارلمنٹ میں ہماری قیادت کرتے ہیں بلکہ ہر پہلوں میں آپ ہمارے قائد ہیں میں دل سے تسلیم کرتا ہوں اسلامی معاملات کے اندر بھی میں قائد سے کہوں گا کہ قائد یہ کہا جا رہا ہے کہ مصادید میں کیمرہ لگا دیے جائیں وہ لگانے کی ان کی باطر رہنے دائیں لیکن کچھ ایسے ہیں میر جعفر میر صادق جو اپنی ذاتی منفیت کے لئے حسد کی بنیاد پر جلان کی بنیاد پر مزردوں میں بیٹھے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں مزردوں میں اس کو توڑ ملوڑ کر لے جا کر جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا رہے ہیں ان کے اوپر شکنجا کسنا چاہیے ان کے اوپر شکنجا کسنا چاہیے اور مزردوں سے جو کچھ بات پہنچ رہی ہے اب وہ وقت قتم ہو گیا اور یہ بھی دیکھئے گا کہ کیسا آپ نے سب کو جمع کیا ہے کلمہ کی بنیاد پر ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ جس کو سچ سمجھتا ہے صحیح سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا رہے چلتا رہے لیکن اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے کہ جب اسلام کی بات ہو تو ہر کلمہ گو کے ساتھ لے کر بیٹھیں ان سے مشاورت کریں اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں اسلام کے پیغام کو عام سے عام کرنے کی کوشش کریں اور یہ کام بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ تمہاری یہ ناپاک حرکتیں ناپاک حرکتیں جو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ متصر اس کا خصور کیا تھا بھئی اس نے کہا اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات گولی مار دی گئی ایک متصر کو گولی لگی وہ اس دنیا سے رخصد ہو گیا لیکن اس کا اس کی ماں کا درد بھرا انداز جس نے کہا کل بھی اسلام زندہ بات تھا آج بھی اسلام زندہ بات ہے کل بھی اسلام زندہ بات رہے گا کل بھی اسلام زندہ بات رہے گا تو یہ اب ایک متصر نہیں ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمان تیس کروڑ مدصر کہ زبان پر اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات کا نعرہ ہے اور اس کو آپ کو نہ صرف زبان سے نعرہ لگانا ہے اسلام زندہ بات بلکہ اپنے عمل سے بھی اسلام کو زندہ کرنا ہے پھر آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میرے آخا کے عاشق بیٹھے ہیں میں بھی ایک نعرہ لگاتا ہوں جواب آپ کو دینا پڑے گا ایک نعرہ میں لگاتا ہوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعرہ لگاؤں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے ان زبانوں کو اللہ سلامت رکھے ان زبانوں کو برادران عزیز آپ کو اور ہم کو اسلام کو زندہ کرنے کے لئے میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے میری ذات سے محبت کی جس نے میری ذات سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ اکبر اگر آپ چاہتے ہیں جنت الفردوس میں آخا سید عالم کا پڑوس مل جائے تو آؤ آخا سید عالم کی ہر سنت زندہ کرنے کی آج ہم احیاء کرتے ہیں آخا سید عالم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لئے ہم کمر بستہ ہو جائے مسلمانوں آخا سید عالم کی زبانی جماں خرج بند ہو گیا اب صرف آپ کو آخا سید عالم کی سنتیں زندہ کرنا ہے ہم نبی 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 کرنے والے ہوئے ہم باپ گری دادا گری کرنے والے ہیں ہم نبی 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 کہنے والے ہیں تو آپ کو اور ہم کو آخا سید عالم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے مسجدوں کو آباد کرنا ہے باق خیدہ اس نوجوانوں میں اس گزرگوں میں جتنے بیٹھے ہیں ہزاروں لوگ باصلائیت ہوں گے ہر فرد جب نماز کو جائے تو تنہا نہ جائے تنہا نہ جائے اپنے ساتھ جتنے ہو سکتے کم از کم ایک یا پھر ایک سے زائد ایک جماعت بنا کر نماز کو لے جائیے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد